موسیقی برنا جب آپ کو وقت نے بدلانا تو بہت تکلیف ہوگی کیونکہ تکلیف کا انصر یہ ہے وہاں پہ جو آپ جو ٹائم گزار چکے ہیں آپ جو ٹائم گزار چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں آئے جو وقت آپ کا گزر چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے اب اسی وقت کو جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آنے والا کل میرا گزر چکا تو آج میرا پتہ نہیں کیا ہے یا آنے والا جو کل ہے جو گزر چکا ہے اس کی وجہ سے میرا آج خراب ہے سب سے بڑی ہماقت ہے آپ کی اس ہماقت کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں اس ہماقت کو لے کے آپ دنیا میں کامیاب شخص بن جائے گی کامیابی کا راز یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے پاسٹ میں جییں don't live in your past وہ گزر چکا ہے وہ لمحے گزر چکے ہیں اگر ان کو ہی importance دینی ہے تو آج میں بیٹھے ہوئے جو آپ کا آج ہے اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں آج تو نہ خراب کریں اس کی قدر جانے اس نے آپ کا آنے والا کل اچھا بنانا ہے اور گزرنے والا کل اس ہی نے بنانا ہے ایک وقت ہوگا کہ آپ اس آج کی importance دیتے ہیں وقت آپ کہیں گے کہ میں نے اس وقت right time پہ right decision کیا تھا آج میں ٹھیک ہو لوگ ہم ایسا چھوٹے ہیں کہ جو گزر گیا وہ ہی ہمارا سب کچھ تھا وہ تو گزر چکا ہے اب دیکھیں اب سوچیں اب جیئیں اب آپ نے چلنا ہے اور بات ایک بڑا مشہور کول ہے کہ بعد میری لکھ لیں آپ لکھ لیں یہ بات کہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی نہ وقت نے بھی اس کی قدر نہیں کی اگر آپ اس کی قدر جانیں گے تو یہ آپ کی قدر جانے گا اور اتنی جانے گا یقین جانے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو یہ مجبور کر دے گا کہ آپ کا وقت ان کے لئے بڑا important ہو جائے گا وہ کہیں گے اس بندے نے ہمیں وقت دے کے ہمارا وقت بدل دیا اگر آپ نے اس وقت کی قدر کی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ کے وقت سے کسی کا وقت بدل رہا اور آج وہ وقت ہے کہ وہ آپ کا وقت بدلنے کو ہے انہوں نے آپ کا جو وقت ہے جو جینا ہے وہ دوبر کیا ہوا ہے ایک وقت آئے گا وہ کیا کہیں گے یار یہ تھوڑا سا ٹائم دے دینا میرا کیا میرا ٹائم اچھا ہو جائے گا میرے آنے والا ٹائم اچھا ہو جائے گا جو آج آپ کا یہ ٹائم خراب کی ہوئے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر آج آپ میں رہیں گے تو آپ کا اکل اچھا ہو گا میں دوبارہ دور دیتا ہوں اور جو گزرے گا ابھی جو گزرے گا وہی آپ کا آنے والا کل بتائے گا تو کبھی بھی کبھی بھی نازی میں نہ جی پاسٹ میں نہ جی don't live in your past اور ہمیشہ یاد رکھیں ابھی سے کام شروع کریں گے تو آنے والے کل میں آپ جا کے اس کام کو یا اس کام کی بنیاد رکھیں گے first thing is your tachyel آپ نے سوچنا ہے خیال لے کر آنا ہے ذہن میں جب یہ ہی نہیں آئے گا تو کس طریقے سے سوچ پیدا ہوگی جب سوچ ہی پیدا نہیں ہوگی تو imagination نہیں پیدا ہوگی تو آپ آگے بڑی نہیں سکتے کیونکہ کوئی بھی کام پہلے decide ہی کہا جاتا ہے then اس کے اوپر کام ہوتا ہے آپ نے decide ہی نہیں کیا کہ ابھی آپ نے کرنا کیا ابھی تو آپ اپنا ماضی کو لے کر رو رہے ہیں یا آنے والے future کو دیکھ کے جسے کہتے ہیں سبز باغ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں گا جی میں ویسا ہوں گا ایسا ویسا تو آپ نے ہونا تب ہے نا کہ آپ آج ویسے ہو جائیں forget کر دیں past کو بلا دیں آج میں اتنی محنت کریں خموشی کے ساتھ ایک میں word یہاں پہ add کر دیتا ہوں خموشی کے ساتھ آج میں ابھی میں اسی وقت میں اتنی محنت کریں خموشی کے ساتھ اتنی محنت کریں کہ کل کو آپ کی جو کامیابی ہیں شور مچائیں دنیا کہے کہ واقعی بندہ کامیابی ہو کسی کو پتہ نہ چلیں اس طریقے سے کام کریں کہ آپ نے رات کی طرح کام کیا دن کی طرح آپ کا لوگوں نے چرچہ کیا یہ ہے اصل کامیابی آپ کی لائف کی جب آپ خموشی سے کام کریں اور آپ کی کامیابی شور مچائے گی میرے ایک بڑے اچھے دوست ہے حافظ انہوں نے کل مجھے ایک بات بتائی کہ شور اور شور میں صرف آئین کا فرق جس کے پاس وہ آئین ہوگی وہ اسے علم کے ساتھ اپنے شور کو شور میں تبدیل کر دیں گے اب وہ آئین اصل میں ہے کیا وہ علم ہے جس کے پاس شور ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس شور ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس شور بھی ہوگا تو یہ سب چیزیں وقت کی بنیاد پہ ہیں کہ کس وقت میں کیا چیز آپ نے کہاں پر دینی ہے کس جگہ پہ باشعور رہنا ہے کس جگہ پہ شور مچانا ہے اب یہ بھی نہیں کہ تھوڑا تا کام کر رہے اور دنیا میں شور مچا دے کہ میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا ہمیچہ اپنے فیوچر کو اپنے خوابوں پہ نہ ڈیسائیڈ کر میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں یا ہماری دنیا میں یا ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کو قتل کر رہی ہیں چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آج کو یا اپنے آنے والے فیوچر کو خوابوں پہ بنا رہے ہیں بہت بڑی گلتی ہے فیوچر کبھی خواب پہ نہیں بنتا ہاں ایک بات ہے آنے والے فیوچر کے لئے خواب ضرور دیکھا جاستے ہیں لیکن فیوچر خواب پہ کبھی بھی نہیں بنی فیوچر اگر بنتا ہے آپ کا مستقبل اگر بنتا ہے تو صرف ورصرف وہ ایک چیز سے ہی بنتا ہے وہ ہے آپ کی ایفرٹ وہ ہے آپ کی محنت وہ ہے آپ کی اقل وہ ہے آپ کا شعور جو آپ کو آپ کا فیوچر اچھا بنا کے دیں ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی میں اپنے خواب بنا ہوں گا اچھی بات ہے خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے میں اس کے بہت حق میں ہوں خواب وہ دیکھے جائیں جن کو آج پہ ہی امپلائی کیا جا رہا ہوں لیکن ان خوابوں کے لئے جو سب سے مائنی کھیل چیز ہے وہ ہے ایفرٹ محنت محنت کریں ایک میں آپ کو بڑا اچھا نقطہ دیتا ہوں بڑا پیارا پوائنٹ ہے اگر آج میں زندہ رہیں گے تو آنے والا جو فیوچر ہوگا وہ آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے کیونکہ آپ کو پروائی نہیں ہوگی آپ کے لئے سب سے اہم کیا ہوگا آج یہ جو وقت یہ گڑی جو گزر چکا ہے وہ یہ گڑی بنائے گی تو وہ تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو ہی جائے گا اب ان تمام باتوں سے میں آپ کو چھوٹی سے ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آج ہی آپ کے لئے سب کچھ ہے آج ہی آپ کے لئے سب کچھ ہے جو گزر چکا وہ تو گزر چکا نہ تو وہ تھا نہ وہ ہے اس کو بیٹھ کے رونے کا کوئی فیدہ نہیں ٹھیک ہے آج ہی آپ کے لئے بیسٹ ہے جو بھی کام کریں گے جو بھی کام ڈیسائیڈ کریں گے اگر آج میں سوچیں گے کل میں ہوگا اور یہ ہی آپ کا جائے وقت اب وقت جو ہے نا وقت یہ ایک بڑی ظالم بھی چیز ہے اور بڑی پیاری بھی چیز ہے دیکھیں جس کا وقت لگ جاتا ہے نا وہ اس کو بوسٹ کر دیتا ہے کی پہ لے جاتا ہے اور جس کا وقت لگ جائے دو ہی بات ہے بات ایک ہی ہے طریقے کار دو ہے اور جس کا وقت لگ جائے وہ اس ہی کو گرا دیتا ہے کہتا ہے یار وقت کی مار کھا گیا وہ کہتا ہے وقت نے چڑھاؤ دیتا ہے ہے نا ایک نے مار کھائی ایک نے چڑھاؤ لیا وجہ کیا ہے ذہن میں آیا ہوگا نا بات کیار اس ہی وقت نے ایک ہی بندے کو اوپر چڑھا دیا اس ہی وقت نے ایک ہی بندے کو گرا دیا وجہ کیا ہے وجہ ہے اس وقت کو استعمال کرنے کا طریقے کار اس کو کس نے کس لیول پہ کتنی قدر کے ساتھ استعمال گیا یہ بات آپ کی عقل اور شہور پہ مبنی ہوتی ہے یہ بات یہاں رہی ہے جتنی عقل جتنی سنس جتنی ability اور یہ سب چیزیں عقل شہور ہم بات کرتے تھے عقل شہور عقل شہور تو عقل مند نہیں ہے تو فلان ہے عقل آتی کیسے ہے عقل آتی ہے تجربات سے وہ تجربات کیا چیز ہوتی ہیں بھئی کس سے تجربہ ہیں جب تک کوئی گلت کام ہی نہیں کریں گے تو تجربہ کیسے ہوگا تو گلتیاں ہی آپ کی سب کچھ ہیں ٹھیک ہے جو وقت ہے اس کی ایک بڑی important ایک بڑی پیاری اس کی ایک خاصیت ہے یہ گزر جاتا ہے محمود و عیاض کی زندگی کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو محمود تھا اس نے کہا کہ عیاض کو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں ایسا لفعہ بتائیں کوئی ایسی فکرہ کوئی ایسی چیز لکھ کے دے دے کہ میں جس کو خوشی میں پڑھوں تو میں اداس ہو جاؤں میں اداسی میں پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں عیاض کیونکہ پھر وزیر تھا اور اچھا اس کا مشہیر بھی تھا اس نے کیا کیا ایک انگوٹھی لی اس کے اوپر لکھوا دیا کیا لکھوا ہے وہ میں آپ کو بات میں داتا ہوں لیکن اس کا کرشمہ ہی ہے اس انگوٹھی کو جب بھی محمود گزنوی دیکھتا اگر وہ خوشی میں ہوتا تو وہ گمگین ہو جاتا اگر وہ گمی میں ہوتا تو وہ خوش ہو جاتا اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے اس انگوٹھی پہ لکھا کیا ہو اس پہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا that's a point that's a point کہ یہ وقت گزر جائے گا اس کی قدر کرو اس کو جیو اس کو ٹھیک کرو وقت ہی ہے جو انسان کو مجبور بنا دیتا ہے وقت اور دولت کی خاصیت ہے دیکھیں جس بندے کے پاس دولت جس نے وقت کی قدر کی اس کے پاس دولت آ جائے اب وہ دولت آپ کو مگرور بنا دی دنیا میں آپ نے جتنے بھی لوگ دیکھوں گے جو اس وقت پراؤڈی یا پراؤڈی فیل کرواتے ہیں دوسروں کو وہ مگرور ہوں گے وہ دولت مند ہوں ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا وہ خواہ علم کی دولت ہوں خواہ وزاری دولت ہوں یا مالی دولت ہوں جسمانی دولت ہوں کچھ بھی ہو وہ دولت ہوگی وہ اس کو مگرور بنا دی لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو دولت مند کو بھی مجبور کر دیتا ہے کیا بات ہے کہ گریب کو تو مجبور کری رہا ہے کہ دولت مند کو جو مگرور ہے اس کو بھی مجبور کر دیتا ہے یہ وقت اس کی قدر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ وقت ہمیشہ آپ کے حق میں رہے جو اصل مقصد ہے کیونکہ اللہ کی ذات ہے نا کہ آپ کی لائف میں ہر دن چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ دے رہا ہے ایک دن میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ آپ کی لائف میں اپلوڈ ہو رہے ہیں آپ کی زندگی کی قدام میں ہر روز فرشتے لکھ دیتے ہیں اور چودہ سو چالیس منٹ اور اس کے ساتھ چوبیس گھنٹ کمال نہیں آپ پہ کوئی خواہ سنایت تو نہیں اب وہی چھاسی ہزار منٹ کریبلنگ کرنے والے کو ملتے ہیں وہی چھاسی ہزار منٹ واق کرنے والے کو ملتے ہیں وہی چھاسی ہزار منٹ رن کرنے والے کو ملتے ہیں اور وہی چھاسی ہزار منٹ جمپ کرنے والے کو ملتے ہیں اصل ڈیفرنس کیا ہے اصل جو وجہ ہے نا وہ ہے قدر جو اس کی قدر کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے لہذا وقت کی قدر کریں ورنہ یہ کسی کی قدر نہیں کرتا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ کو کہیں کہ یہ جو وقت چاہ رہا ہے نا یہ میرے حق میں ہوگی موسیقی موسیقی